بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students I am professor وقار علی آج ہم لیکچر نمبر 2 چپٹر نمبر 3 سینٹرل پروسسنگ یونٹ میں سے اریتمیٹک لوجک یونٹ اس کی ورکنگ اور پھر ورکنگ کو اگزیمپل کے ساتھ سالو کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اریتمیٹک لوجک یونٹ کے بارے کیا کہتا ہے ALU stands for arithmetic لوجک یونٹ یعنی کہ ہم یہ دونوں ٹرمز alternatively استعمال کر سکتے ہیں ALU short form ہے جبکہ اسی کی جو مین فارم ہے یا مین جو ورڈز ہیں that are arithmetic لوجک یونٹ ہے کہتا ہے basically اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کیا it's a part of the cpu ہم نے پڑھا تھا central پروسسنگ یونٹ کے اندر اورگنیزیشن کے اندر دیکھا بھی تھا کہ ہمارے پاس different components ہیں اس کے اندر آپ کے جو main part سے ایک آپ کا control unit تھا اور دوسرا آپ کا کیا تھا arithmetic and logic unit آپ کو کیا کہا گیا تھا arithmetic and logic unit آپ کا وہ basically part ہے جہاں پر آپ کی actual processing ہوتی ہے یعنی کہ یہ وہ حصہ ہے جو تمام کے تمام operations کو perform کرتا ہے اب وہ operations کون کون سے ہو سکتے ہیں کہتا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں arithmetic logic unit کی تو اس کا مطلب ہے تمام کے تمام arithmetic operations یعنی کہ addition کی بات کریں subtraction کی بات کریں multiplication کی بات کریں exponential بھی basically کیا ہے آپ کا power function ہی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ سارے کے سارے arithmetic functions ہیں جو کہ کون perform کر رہا ہوگا آپ کا ALU اب ALU function کب perform کرتا ہے یہ بڑا important ہے ALU کو جب بھی instruct کیا جائے گا تب وہ operation perform کرے گا یاد رکھے گا ALU directly خود کوئی operation perform نہیں کرتا بلکہ اس سے بتایا جاتا ہے کہ کون سا function perform کیا جائے اور یہ کون instruct کر رہا ہوتا ہے obviously control unit جو کہ اسی کے ساتھ آپ کا CPU کا ایک part ہے اب یہاں پہ ذرا غور دیکھیں کہتا ہے perform کرتا ہے arithmetic logical data manipulation function اب arithmetic operations کی جب بات کی تو ہم نے کہا ہے کہ addition کرتا ہے multiplication کرتا ہے division کرتا ہے اور exponential کے جو ان سے operation ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے آپ کا ALU perform کر رہا ہوتا ہے یہاں تک بات clear ہو چکے ہوگی تین point discuss کی ہیں ALU arithmetic logic unit کو کہتے ہیں تمام کی تمام جو execution ہے processing ہے وہ کون perform کر رہا ہوتا ہے ALU کر رہا ہوتا ہے اور ALU کا کام تمام کے تمام arithmetic logic اور اس کے ساتھ data manipulation کے functions یا operations perform کرنا ہے arithmetic operations ہم دیکھ چکے ہیں کہ addition, subtraction, multiplication, deviant اور اس کے ساتھ exponential کے operation اب آگے ہم further move کرتے ہیں towards next board اور remaining اس کے جو باتیں ہیں ان کو discuss کرتے ہیں last board پہ ہم نے بات کی ہے کہ ALU arithmetic logic اور data manipulation کے function perform کرتا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ arithmetic میں کون کون سے functions تھے آپ کے تمام کے تمام arithmetic based functions تھے جس میں addition, subtraction, multiplication, deviant اور اس کے ساتھ ساتھ exponential کے functions تھے جو operations سے جو perform کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں basically logical operations کی بارے logical operations جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے اس کا مطلب ہے ہم and, or, or not کے operation perform کریں گے لیکن یاد رکھے گا جو اس کا logical circuit ہے آپ کا ALU کا جسے ہم comparator کہہ رہے ہوتے ہیں یاد رکھے گا وہ logical operations کے ساتھ and, or not operations کے ساتھ آپ کے تمام کے تمام comparison کے operations بھی perform کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ دو values کو compare کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ دو values کو آپس میں compare کر رہا ہوتا ہے اور وہ comparison کے کون کون سے operations ہوسکتے ہیں وہ less than کا operation ہوسکتے ہیں وہ greater than کا operation ہوسکتے ہیں وہ less than اور equal ہو سکتا ہے وہ greater than اور equal ہو سکتا ہے وہ equal to ہو سکتا ہے اور یاد رکھیں اس کے بعد not equal to کا آپریشن ہوتا ہے کہتا ہے یاد رکھیں کہ یہ جب آپریشن پرفارم کے جا رہے تھے ہیں specially آپ کے جو ان سے ہیں comparison کے آپریشن تو کہتے ہیں ان کے جو results آپ کو مل رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ true یا false میں مل رہے ہوتے ہیں یا اس کے against true ہے تو one false ہے تو اس کے against zero مل رہا ہوتا ہے یہاں ایک بات clear ہوگی third one آپ کا وہ بات کرتا ہے data manipulation کی کہتا ہے data manipulation آپ کی basically shift operations کے کام کریتی ہے اکثر وہ کہہ کرتے ہیں shift left shift right یعنی کہ bits کو بھی آگے پیچھے اگر move کرنا ہے کہ اگر shift کرنا ہے left کرنا ہے shift کرنا ہے right تو وہ basically one bit کو shift left shift right کرنے کی facilities بھی آپ کو دے رہا ہوتا ہے اور یہ operation obviously کس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے آپ کا data کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور main چیز دیکھیں ALU کیا کرتا ہے operation perform کرتا ہے اگر ALU operation perform کرتا ہے تو وہ کس کے اوپر کرتا ہے کسی نے کسی data کے اوپر کرتا ہے اب اگر data کے اوپر operation perform کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی memory ضرور ہوگی جو کہ ان data کو کیا کر رہی ہوگی hold کر دے ہوگی یاد رکھے گا ALU کے ساتھ directly دو ریجسٹرز لنک کہہ دے ہوتے ہیں اگر ہم اس کی working میں دیکھیں تو زیادہ clear آپ کو نظر آئے گا کون کون سے ہیں ایک آپ کا register ہوتا ہے data register اور دوسرا آپ کا کیا ہوتا ہے accumulator register اور کہتا ہے اس کا main کام کیا ہے کہتا ہے ALU نے جب بھی کوئی working perform کرنے جب بھی کوئی operation perform کرنے تو یاد رکھے گا ALU نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کون سا operation perform کرنا ہے اس نے ان دونوں registers کی value کے اوپر وہ operation perform کروا دینا ہے یعنی کہ اگر میں نے کہا جی دو values کو add کرنا ہے تو وہ values کا پڑھی ہوگی ایک accumulator register کے اندر دوسری آپ کی data register کے اندر اور کہتا ہے جو addition کا کام ہے یعنی کہ operation کا بتانا کس کا کام ہے وہ ہے گا basically control input command کے تھو اور control input کون بتا رہا ہوگا یاد رکھے گا control unit یعنی کہ operation کا بتانا کس کا کام ہے control unit کا کام ہے اور operation perform کرنا کس کا کام ہے ALU کا کام جیسے ہی اسے signal ملے گا add them وہ کیا کرے گا arithmetic law unit data register سے value لے گا accumulator register سے value لے گا دونوں values کو کیا کرے گا add کر دے گا جیسے ہی دونوں values add ہوں گی ان کا result کہاں پہ آجے گا ALU output پہ آجے گا اور کہتا ہے ALU کی جو output ہوتی ہے جیسے ہی آتی ہے وہ کہاں پہ store کر دی جاتی ہے accumulator یہاں بھی ایک چیز اور بھی سمجھاتی ہے وہ کیا ہے کہتا ہے data register صرف input دیتا ہے کس کو ALU کو آپ کا accumulator input دیتا ہے ALU کو لیکن جو resultant value ہے وہ دوبارہ کہاں آکے write ہو رہی ہے accumulator کی اس کا مطلب ہے accumulator ALU کو input بھی رہ سکتا ہے اور ALU کی جو results ہیں اس کو بھی اپنے پاس store کر سکتا ہے لیکن data register ایسا register ہے جو کہ صرف اور صرف کیا کر سکتا ہے ALU کو value دے سکتا ہے input کر سکتا ہے اس کی value کو دوبارہ retrieve کر کے اپنے پاس store نہیں کر سکتا ہے یہاں تک بات clear again اس کی working کو discuss کر لیتے ہیں for example ہم نے دو values کو add کرنا تھا ایک value آپ کی data register میں آجے گی دوسری value آپ کی accumulator میں آجے گی control unit control input command بیجے گا add them ALU کیا کرے گا data register اور accumulator میں موجود دونوں values کو add کرے گا جو resultant value ہوگی ALU output پہ آگی اور ALU output سے ہوتی کہاں پہ store ہو جائے گی accumulator میں یہاں سے ہمیں بتا چلا کر سکتے یعنی کہ input اور output دونوں کے طور پر آپ کا accumulator register وہ استعمال ہو سکتے یہاں تک بات clear ہوگی ہے یہ diagram بہت important ہے یہ یاد رکھے گا کہ ALU کے ساتھ direct door register کام کر رہی ہوتی ہیں direct door register link ہوتے ہیں اور یاد رکھیں ان میں موجود جو data line کے through command generate اگر اس نے کا add تو add کر دے گا اس نے کا multiply کر دے گا اس نے کا deviant deviant کر دے گا یعنی کہ جو بھی operation آپ کا control unit ان کے اوپر بتائے گا وہ کیا کرے گا perform کر کے اس کا result ALU output سے ہوتے وہ کہا پہ store کر دے گا accumulator بہتر طریقے سے سمجھیں understand کریں اس کے اندر lines بھی آپ کو بتا رہی کے لئے ایک طرح control input ملتی ہے data آپ data register accumulator سے مل جو اس کی output آتی ہے وہ liu output سے آتی ہے یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہی اگر آپ چیزوں کو نہیں دیکھیں گے thoroughly تو آپ کے لئے مسئلہ ہوں البتہ ہم اسی diagram کے through کیا کرتے ہیں ایک example کو perform کرتے ہیں اور run کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح working کرتی ہے چلیں move کرتے ہیں towards next road اب ہم بات کرتے ہیں ایک example وہ example کیا ہے وہ example یہ ہے کہ کہتے کہ آپ suppose کریں کہ ہم addition perform کرنا چاہ رہے ہیں دو numbers کے اوپر اور ALU جون سے وہ تمام فنکشنلیٹی perform کرے گا یعنی کہ addition کس نے کرنی ہے ALU نگ کہتے ہیں ہمارے پاس number کون کون سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک آپ کا 30 اور دوسرا آپ کا ہم اس کی working کے اندر یہ دیکھ کے آ چکے ہیں کہ آپ کے پاس جو ALU ہے اس کے ساتھ دو register کام کر رہی ہوتی ہیں ایک آپ کا کون سا register ہے accumulator اور دوسرا آپ کا کون سا register ہے data register اور ہمارے پاس values بھی کتنی ہیں دو کہتا originally اگر دیکھا جائے plus 45 یہ basically کیا ایک پوری کی پوری instruction ہے جو کہ ہم keyboard کے ذریعے دے رہے ہوں گے کسی program کے ثرو دے رہے ہوں بات لے رہے اب اگر اور کی جائے تو یہ جو instruction ہے اس کے basic دو parts ہیں دو parts کیسے ہیں کہتا originally یہ جو آپ کے circle کر رہا ریڈ کلر کے ساتھ یہ basically آپ کے کیا ہیں operations ہے یعنی کہ وہ values ہیں جن کے اوپر operation perform جب کہ center میں یہ جو sign لگا ہے یہ basically کیا آپ کا operator جو کہ یہ بتاتا ہے کہ کون سا operation perform مام ہونا کہتا originally یہ instruction first time جا کے کہاں پر store ہوگی آپ کی main memory کے اندر کہتا ہے main memory کے اندر یہ instruction یاد رکھے گا اس form میں store نہیں ہوتی originally اس کا standard ایک different ہے اس میں آپ کا سب سے پہلے کون سا part آتا ہے operation ka اور data کا part یعنی کہ اگر اس instruction کو تھوڑا سا computer کی term میں لکھنے کی بات کریں تو اس instruction کو کیا کرتے ہیں ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے کس کس کو 30 and 45 یہاں تک بات clear ہو گی کوئی issue نہیں ہے دیکھیں وہ چیز ہے کیا کہتا ہے suppose we want to perform two numbers وہ تھوڑا سا بھول گیا addition on two numbers addition لازمی دکھے گی اب 30 plus 45 دکھا گیا 30 plus 45 کا مطلب ہے addition perform کر رہے ہیں دو number پر ایک آپ 30 ہے دوسرا آپ کون سے 45 اب کہتا ہے جب ہم یہ instruction دیتے ہیں تو یہ change ہوتی ہے کس format کے کنٹرول unit لہٰذا یہ پورشن جو انس ہے یہ کس کے پاس چلے جاتا ہے c u کے پاس چلے اور کہتا ہے یہ جو انسی دو values ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ بن جاتا ہے آپ کا یہ تک بات clear ہوگی اب بات کرتے ہیں اس سے آگے یہ تک آپ کو clear ہونا چاہیے یعنی کہ 30 plus 45 تھا instruction change ہوگی plus 30 45 a plus کا sign کس کے پاس چلے جے گا c یعنی control unit کے پاس چلے گا 30 اور 45 basically کس کے پاس جانے چاہیے alu direct اپنے پاس store نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا کہتا سب سے پہلا کام کیا کہتا ہے 30 stored in accumulator register accumulator register کون سا register تھا کہتا ہے وہ register جو کہ directly link کر ہے اس کے ساتھ آپ کے alu جا کے کہاں store ہوگی آپ کی accumulator میں اور دوسری value 45 یہ کہاں جا کے store ہوگی آپ کی data register کے اندر اس کا مطلب ہے آپ کی values کہاں پر پہنچ چکی ہے alu کے پاس پہنچ چکی ہے جو alu کے ساتھ موجود register ہے وہاں پر store ہو چکی ہے اور یہ operation کس کے پاس پڑھا ہو ہے c u اب اس کے بعد کیا ہوگا جیسے values ready ہو چکی c u کیا کرے گا control input command کے through operation بجوا دے گا کس data register میں پڑھی ہوئی ہیں ان کے اوپر addition perform کرے گا ان کی جو resultant value آئے گی 30 plus 45 75 اسے alu output پہ لائے گا اور اس کے بعد جا کر کہاں write کر دے گا آپ کے accumulator register کے اندر جیسے کہ یہاں پہ اس نے کیا کہ ALU added these two numbers 30 and 45 after receiving command from control unit کہاں سے command ملے اسے control unit کسے ملی ہے ALU کو کون سے numbers کو add کرے گا 30 and 45 کو and result 75 جو ان دونوں کو add کیا ہے تو کیا بن 75 will appear at ALU output وہ کہاں پہ appear ہوگا ALU output کے اوپر اور جیسے ALU output پہ appear ہوگا اسے کہاں پہ transfer کر دیا جائے گا accumulator میں transfer exactly وہ ہی پوری کی پوری working ہو رہی ہے ایک value کہاں پہ story accumulator میں دوسری کہاں پہ story data register میں see you نے کی control input command دی کس چیز کی addition ALU نے کیا دونوں کو add کیا جو بھی result آیا ALU output بھی آیا اسے کہاں پہ transfer کر دیا accumulator register کے اندھر یہاں تک بات clear ہوگی اور پھر finally کیا کہتا ہے جو result 75 تھا جو accumulator میں store ہوا ہے اسے accumulator سے main memory like a bridge between all the input output memory and processing device یہاں تک بات clear ہوگی ایک دفعہ example کو پھر دیکھ لیتے ہیں example میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو suppose کروا رہا ہے کہ آپ نے add کرنے دو number 30 and 75 ALU اس کے اوپر کس طرح working کرتا ہے وہ step by step دیکھتے پہلے step میں اس نے کہ 30 جون سے store ہو جائے گا آپ ک accumulator پہ دوسرے step میں کہ 45 store ہو جائے گا data register میں تیسے step میں اس نے کہ ALU ان دونوں values کو add کرے گا but after receiving the command from the CEO control unit اور پھر جو result 75 وہ ALU output پہ appear ہوگا main memory کے اوپر تاکہ اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی further processing کرنی ہے تو وہ یہاں پر further processing کی جائے یہاں تک بات clear ہوگی آج کا topic basically ہمارا کون سطح arithmetic logic in ALU کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھ ہے کہ main part of the cpu ہے تمام کے تمام working یہ کرواتا ہے تمام کے تمام processing یہاں پر ہوتی ہے وہ processing آپ کی arithmetic form میں ہو سکتی ہے وہ processing آپ کی logical form میں ہو سکتی ہے یہاں پھر data manipulation کی form میں ہو سکتی ہے اور ہم نے کہا تھا ALU کے ساتھ directly دو registers کام کر دیتے ہیں ایک آپ کا accumulator register ہوتا ہے ایک data register ہوتا ہے accumulator input بھی دیتا ALU کو in accumulator input بھی دیتا ALU کو اور ALU کے result آتے ہیں وہ بھی کان store ہوتے ہیں accumulator میں لیکن data register سیف ALU کو کیا کرتا Input دیتا value تا کہ اس کے اوپر ایسے ہوتی ہیں detail میں اس کے steps آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا آج کا lecture ہے وہ یہاں پر complete ہوتا ہے امید ہے کہ یہ lecture آپ کو سمجھا چکا ہوگا انشاء اللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی THANK YOU ALLAH AWOS